ناظرین اگرامی جتنے ہمارے یوٹیوب پر بھائیوں نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور انڈین رافیل فائٹر جیٹ کے کمپیریزن پر ویڈیو بنائی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اور وعدہ توڑنا پڑ جاتا ہے اسی طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل کے کمپیریزن کو لے کر جس طرح پوری دنیا اپنی رائے دے رہی ہے ٹھیک اسی طرح بی بی سی کی طرف سے بھی ان دونوں ائر کرافٹ کو کمپیر کیا گیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی سی کے اس کمپیریزن کو ہی دیکھیں گے مگر مزید تفصیلات میں جانے سے قبل اسبع روای چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ہماری ان کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کے جانے تو دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈل اور انڈین رافیل ائر کرافٹ کے بارے میں بی بی سی کیا رائے رکھتی ہے تو ناظرین اگرامی ہندوستان میں رافیل فائٹر جیٹ کی آمد سے قبل ہی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈل اور رافیل تیاروں کے مابین موازنہ ناصر مختلف چینلز کی طرف سے پیش کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس ایکسپرٹ کی طرف سے بھی ان دونوں ائر کرافٹ پر برپور بیس کی گئی یہاں تک کہ یورو ایشین ٹائمز نے بھی رافیل فائٹر جیٹ بمقابلہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پر تجزیہ کیا اب ان دونوں ائر کرافٹ پر بی بی سی کا بھی تجزیہ سامنے آ گیا ہے بی بی سی کی طرف سے ان دونوں لڑاکہ تیاروں کی سلائٹوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بغیر فیصلہ کیے ہندوستان اور پاک فضائیہ کے ائر کرافٹ کے متعلق اپنے کھیالات کا اظہار کیا دوستو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا سورس لنک بھی ڈسکریپشن میں مل جائے گا ہندوستانی ائر فورس نے گزشتہ ماہ معایدے کیے جن میں چھتیس ائر کرافٹ سے پانچ ائر کرافٹ حاصل کر لیے ہیں جو کہ سات ہزار کلومیٹرز کا فاصلہ تیک کر کے امبالہ ائر بیس پر اترے تھے بی بی سی کے مطابق بھارت نے گزشتہ سال بالاکوٹ میں اس وقت سرڈیکل سٹرائی کا دعویٰ کیا تھا جب ان کے چند ائر کرافٹ نے پاکستان کے بالاکوٹ میں بم گرا کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو تباک کر دیا ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کا یہ دعویٰ مسرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کے ائر کرافٹ نے صرف چند درختوں پر بمباری کی اور واپس لوٹ گئے لیکن جوابن کاروائی میں اگلے ہی دن پاکستان خطرناک طور پر پارٹی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے قریب آ گیا لیکن پاکستان کی طرف سے ہندوستانیوں کو مشتعل کیے بنا ہی ان کے فوجی اڈوں سے ہٹ کر بم گرائے جواب میں ہندوستانی فضائیہ کے پائلٹس اپنے ائر کرافٹ کو لے کر پاکستانی فائٹر جیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اڑے ایسے میں پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے دو ائر کرافٹ مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس حادثے کے بعد بھارت کے وزیر آزم اور سابقہ آرمی چیف کی طرف سے یہ بازگش سنائی دی گئی کہ بھارت کے پاس رافیل تیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالا کھوٹ والے واقعے کا نتیجہ بہت مختلف ہوتا ناظرین اگرامی بی بی سی کے مطابق رافیل کی سلائٹوں کو اگر دیکھا جائے تو بی بی سی کے تحضیحے کے مطابق انڈین رافیل کو سٹیلتھ کوٹنگ کی وجہ سے ایک مارڈرن ائر کرافٹ کہا جا سکتا ہے اس کے مطابق اس ائر کرافٹ کی آپریشنر رینگ پینسر سے ستر فیصد تک ہے جو کہ انڈین ائر فورس میں شامل اب تک سب سے زیادہ سلائٹوں والے ائر کرافٹ کہلائے جا سکتے ہیں بی بی سی کا کہنا ہے کہ فرانس کا بنایا ہوا یہ ائر کرافٹ ڈبل انڈین ڈیلٹا ونگ اور وسی پیمانے پر اسلحے سے لیس کیا جا سکتا ہے اس ائر کرافٹ کو بنانے کا مقصد فضائی بالا دستی زمینی ٹارگٹ کو بہتر انداز میں نشانہ بنانے اور ہر طرح کے مشن کو سرانجام دینا تھا حتیٰ کہ یہ ائر کرافٹ جوری ہتھیاروں سے بھی لیس کیے جا سکتے ہیں مگر بی بی سی کی طرف سے کہا گیا کہ اس ائر کرافٹ کی تمام تر خصوصیات بارتی ائر فورس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ائر کرافٹ بارت میں نہیں بنائے جا رہے بلکہ بارت ان کو دوسرے ممارک سے حاصل کر رہا ہے اور بارت میں یہ ائر کرافٹ بڑی تعداد میں شامل بھی ہوں گے بی بی سی کا مزید کہنا تھا کہ بارتی ائر فورس کو ان ائر کرافٹ کو آپریشنر رکھنے کے لیے بارت کو مستقبل میں فرانس پر انعصار کرنا ہوگا جبکہ دوسری طرف پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بی بی سی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چین کی مدد سے پاکستان نے اس تیارے کو پاکستان میں ہی بنا لیا ہے دوستو بی بی سی کا مزید کہنا تھا کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلک 3 میں چائنہ اور پاکستان کی طرف سے اب تک کے سب سے جدید فائٹر جیٹ جے ٹونٹی سٹیلت ائر کرافٹ کی ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا ہے جو اس ائر کرافٹ کو زیادہ خطرناک بنائے گی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مقامی طور پر تیار کی گئی ٹیکنالوجی سے لیس اس ائر کرافٹ کو بنایا جا رہا ہے اگرچہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلک 3 میں صرف جے ٹونٹی کی سلائٹوں کو ہی دیکھا جائے تو جے ٹونٹی کے میزائلوں کو جے ایف سیونٹین تھنڈر بلک 3 کے میزائلوں میں لگایا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک تباہ کن ائر کرافٹ ثابت ہوگا بی بی سی کی طرف سے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلک 3 میں نئے کارپیٹ اور ہولوگرافک اینگل کی مدد سے پائلٹ اب زیادہ بہتر انداز میں اپنی جنگی سلائٹوں کے جواز دکھا سکے گا سب سے عام بات جو اس ریپورٹ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان خود جے ایف سیونٹین تھنڈر کو تیار کرتا ہے اس لیے پہلے سے ہی اس کی اپگریڈیشن کی سہولتیں پاکستان میں موجود ہیں لہٰذا اس تیارے کی اپگریڈیشن کے لیے پاکستان کو کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے برعکس ہندوستان کو ایسی تمام سرگرمیوں کے لیے فرانس کے تعاون کی ضرورت ہوگی دوستو ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی برتری کو تسلیم کرنے سے گریزہ کیوں ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کیونکہ پاکستان میں بنایا گیا اس لیے سب سے پہلے بھارت یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ائرکرافٹ پاکستان میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ جب بھارت کی ائر فورس کو بڑی تعداد میں ائرکرافٹ کی ضرورت ہے اس کی ڈیفینس انڈسٹی بھارت کی ائر فورس کو ایک مایاری ائرکرافٹ دینے میں ناکام رہی اور بھارتی ائر فورس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممارک سے ائرکرافٹ حاصل کرنے پڑ رہے ہیں تو پھر بھارت اس ائرکرافٹ کی برتری کو بلا کیوں تسلیم کرے گا بی بی سی کی طرف سے کہا گیا کہ ہر تیارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے رفتار خجم یا کسی اور پہلو کے لحاظ سے ان تیاروں کا معازنہ کرنا ہرگز ضرورت نہیں ہے تمام ائرکرافٹ اپنی ائر فورس کی ضروریات کو سامنے رکھ کر نہ صرف ڈویلپ کیے جاتے ہیں بلکہ ائر فورس اپنی ضروریات کے حساب سے ہی ان کو دوسرے ممالک سے بھی حاصل کرتی ہیں اس لیے دونوں ائر کرافٹ کو کمپیر کرنا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈین ائر فورس اس وقت رافیل پر کتنا اعتماد کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف پاکستانی ائر فورس میں شامل جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی بھارت کی ائر فورس کے کسی بھی ائر کرافٹ کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے دوستو ریپورٹ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی ائر فورس میں پہلے ہی بہت اچھے ائر کرافٹ موجود ہیں لیکن پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ان ائر کرافٹ کو مار گرایا تھا اس لیے یہ کہنا کہ رافیل بھارت کی ائر فورس کو برتری دلائے گا تو اس کو اگر پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ہی سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو انڈین ائر فورس کو شاید اس کی توقعات کے مطابق نتائج حاصل نہ ہو سکے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسان آئی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان